السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل رات میں نے جب یہ خبر پڑی کہ مورکو میں بڑا خطرناک بھوکم پایا ہوا ہے خاص طور پر مراکش میں جو کہ ایک ہسٹوریکل پلیسز بہت سارے مراکش کے اندر ہیں تو ایسا خطرناک بھوکم رات کو سنیچر کی رات کو گیارہ بچ کر گیارہ منٹ پر آیا اور اس کے دس منٹ کے بعد پھر ایک بہت تکڑا جھٹکا بھوکم کا آیا جس میں دو ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی اور دو ہزار سے زیادہ لوگ زخمی ہو چکے ہیں تو اس موقع پر میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس بھوکم سے مورکو کی حفاظت فرمائے ابھی کچھ دن پہلے مکہ میں بہت خطرناک طوفان آیا تھا کہ لوگ چل رہے تھے اور اس طوفان نے لوگوں کو ایک فٹبال کی طرح اٹھا کر پھیک دیا تھا اور ابھی کچھ مہینے پہلے ترکی میں بہت خطرناک زلزلے آئے تھے تو یہ ساری علامتیں اس بات کی ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اسی لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے مالک اور اپنے پروردگار کی طرف خصوصی توجہ کریں اس کی طرف اس کی طرف توجہ کریں اور دعائیں کریں قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اس زمین میں زلزلے آئیں گے تو یہ زلزلوں کا آنا یہ طوفان کا آنا اور یہ انسانوں کی ایسے جیسے چیٹویاں مرتی ہیں اس طرح سے موتوں کا ہونا یہ یقیناً اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم سب سے ناراض ہے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں اس وقت مورکو میں جو زلزل آیا ہے یہ اب تک کا مورکو کا سب سے خطرناک زلزل آئے لوگس گیارہ بج کر گیارہ بجے گیارہ منٹ پر رات کے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں کچھ سو رہے ہوتے ہیں سب لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں یہ خطرناک ویڈیوز ہمیں دیکھنے کو ملی میں آپ لوگوں سے بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دعا کریں مورکو کے لیے اور اللہ کی طرف اپنی توجہ کریں اپنے مالک اور اپنے خالق کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور مورکو کی لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جائے اور اللہ سے دعاوں میں اپنی ان پریشانیوں کا حل مانگے یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کا سالوشن کسی سائنس کے پاس نہیں ہے کسی انسان کے پاس نہیں ہے جب بھوکمپ اور زلزلے آتے ہیں تو انسان بے بس ہو جاتا ہے وہ محتاج ہو جاتا ہے بڑی بڑی ٹیکنیکل چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں ہم یہ تو پتا کر سکتے ہیں کہ یہ زلزلہ کتنی تیز رفتاری کے ساتھ آیا تھا یہ زلزلہ کہاں آیا تھا لیکن ہم یہ نہیں پتا کر پاتے ہیں کہ یہ زلزلہ کیوں آیا تھا قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کے غزب کی وجہ سے پیش آتی ہیں اسی لئے ان حالات کا مقابلہ ہم اللہ سے دعاوں کے ذریعے کر سکتے ہیں اسی لئے مورکو کے لئے اور جہاں جہاں بھی یہ زلزلے آ رہے ہیں سب انسانوں کی حفاظت کے لئے اپنے پروردگار کو رازی کریں اور اس سے دعا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ